دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے فاروق اور صالحہ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے انہوں نے شادی کی شادی کے تین مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے جہاد پر جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ اپنی بیوی صالحہ کو تیس ہزار دینار دیتے ہیں تیس ہزار دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکلیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے دو ملین پاؤنڈ دو ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں ہو جاتا ہے پندرہ کرو روپیے وہ دیتے ہیں تیس ہزار دینار دو ملین پاؤنڈ پندرہ کرو روپیے اپنی اہلیہ کو اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو اسے خرچ مت کرو میں جیاد کے لئے جا رہا ہوں اور پھر وہ جیاد کے لئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں تین مہینے میں واپس لوٹوں گا ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کے اہلیہ سولیہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے ہیں دو سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے ہیں دھائی سال بعد ایک شخص آکے کہتا ہے سولیہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گھر گئے اور وہ غیل ہو گئے پھر چند سال گزرتے ہیں پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے ہیں تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے لیکن تیس سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور ان کی خواہشتی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں لیکن وہ بہت پریدگار تھے مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کل علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ان میں تھے ایک نوجوان تقریب ان تیس سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن وہ سب سے بہتری علم تھا وہ اسے کافی متاثر ہوتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے بیوی سالیا سے ملتے ہیں وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑھتے ہیں اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے تیس ہزار دینار تو محفوظ ہے نا آپ نے اسے خرچ نہیں کیے تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے ہاں بالکل صحیح میں مسجد گیا تھا وہاں آپ نے علماء کو دیکھا ہاں میں دیکھا کیسے بہت اچھے خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں تو اس کی اہلیہ اسے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے تو فاروق کہتے ہیں سب سے بہترین عالم تے شیخ عبد الرحمان تو اس کے اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمان جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لئے تو فاروق کہتا ہے یہ سارے تیس ہزار دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لئے پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اسے ایسا عالم بنانے کے لئے آپ کتنا خرچ کریں گے تو فاروق کہتے ہیں میں تیس ہزار دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں پندرہ کرو روپیے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمان بنانے کے لئے تو اس کے اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمان آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے تیس ہزار دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لئے آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لئے والدہ خرچہ کرتی ہے تیس ہزار دینار ٹو میلین پاؤنڈز پندرہ کرو روپیے آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لئے پندرہ کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے ہاں ڈاکٹر بنانے کے لئے نو پرابلم دونیشن دیں گے رشمت دیں گے دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ ڈاکٹر امریکہ بھیجنے کے لئے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے دو کروڑ خرچہ کریں گے تین کروڑ خرچہ کریں گے کیوں بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے سٹیٹس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لئے پندرہ خرچہ کریں گے تو یہ مثال ہے والدہ کی کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی